پاندرہ جنوری اٹھارہ سو چرانوے کو انگلینڈ کے ایک نیوز پیپر پال مول گیزٹ میں کرکٹ سے جڑی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز چھتی ہے جس کے مطابق بونڈ بری ویسٹن اسٹریلیا میں ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے وکٹوریا ٹیم کا اپنی پڑوسی ٹیم سکریچ 11 کے ساتھ اس میچ میں وکٹورین ٹیم پہلے بلے بازی کے لیے آتی ہے اور پہلی ہی گیند پر بلے باز ایک شاٹ لگاتا ہے جس سے بال گراؤنڈ میں لگے بڑے اور کافی گھنے پیڑ پر جا کر اٹک جاتی ہے اب پہلے وقتوں میں آج کی طرح بلکل نیٹ اور کلین گراؤنڈ تو ہوتے نہیں تھے تو جب بال اس پیڑ پر اٹک جاتی ہے تو بالنگ ٹیم امپائر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس بال کو لاؤسٹ بال قرار دیا جائے لیکن اس وقت کرکٹ کے رولز کے مطابق اگر بال پلیئرز کو ویزیبل ہے تو اسے لاؤسٹ بال ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا تو وہی ہوا اور امپائر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جبکہ بیٹسمن رنز لینے کے لیے دوڑنے لگے اب فیلڈنگ ٹیم نے کافی کوشش کی کہ بال کو کسی طرح سے اس پیڑ سے اتارا جائے لیکن وہ پیڑ اتنا گھنہ تھا کہ لاکھ کوشش کے باوجود کوئی بھی گین تک نہ پہنچ سکا جس کے بعد فیصلہ کیا گیا اس پیڑ کو کٹنے کا لیکن پیڑ کو کٹنے کے لیے کہیں سے بھی کلھاڑا رینج نہ ہو سکا اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ایک رائیفل لائے جائے اور نشانہ لگا کر بال کو نیچے لائے جائے اس طرح رائیفل منگا کر اس بال کو نشانہ لگایا گیا اور کافی شارٹس مس ہونے کے بعد ایک شارٹ بال کو لگی اور بال نیچے زمین پر آگئی لیکن کوئی بھی فیلڈر اس بال کو کیچ نہ کر سکا اب جہاں فیلڈنگ ٹیم اتنی محلت کا رہی تھی اس بال کو نیچے لانے میں وہیں کریز پر کھڑے دونوں بیٹسمن رنز لینے میں مصروف تھے اور انہوں نے بال کے نیچے گرنے تک بھاگ کر دو سو چھاسی رنز سکور کر لیے تھے جس کے بارے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بیٹسمن تقریباً چھے کلومیٹر تک کا ڈسٹنس کور کر چکے تھے اب بیٹسمنوں کی یہ ساری محنت ضائع بھی ہو سکتی تھی اگر بال کو کیچ کر لیا جاتا لیکن ایسا نہ ہو سکا اس کے بعد وکٹورینز ٹیم نے اپنی ایننگز ڈیکلیئر کر دی اور یہ میچ جیت گئے اب اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ میچ اگر آپ لائف گرونڈ میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے تو یہ کتنا انٹرٹیننگ ہوتا اور شاید آپ کی زندگی کا سب سے یادگار میچ ہوتا اس کہانی کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی فرضی بنائی گئی ہے جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ سچ ہے اور ایویڈنس کی کمی کی وجہ سے دی گینیز ورلڈ ریکارڈ بک میں اس میچ کا نام نہیں ہے بعد میں اس میچ کا ذکر آسٹریلیا کے کافی نیوز پیپر میں ہوا یہاں تک کہ یو ایس کے نیوز پیپر تک بھی اس میچ کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیٹ پر ایک بال پر زیادہ سے زیادہ رانز کی کیوری کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر ویب سائٹس پر اسی میچ کا ہی ذکر ملے گا کرکٹ کیسے اور کہاں سے شروع ہوئی اگر آپ کرکٹ کی انٹرسٹنگ اور ہیڈن ہسٹری کے بارے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس ویڈیو پر کلک کریں